دو جے مائی جیئر فرنڈز آئی ہوپ ایوپ ایوپڈی بڈی بڈی فائن آج کے ایملی سیریل میر فرنڈز ہم دیکھیں گے ارپتہ اوڈے کی انگیجمنٹ سیرمنی جی ہاں فرنڈز ایملی نے لیا سٹینڈ اوڈے کے خلاف اور یہ کہہ کر اسے رجیکٹ کر دیا کہ دونوں کے درمیان کمپیٹیپلیٹی نہیں ہے اوڈے فرنڈز یہاں یہ انسلٹ برداشت نہ کرنے کا بہانہ کر کے دراما کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے بلیو آنٹی نے ٹھان لی کہ وہ یہ شادی کرا کر ہی رہے گی وہ کہتی ہے ایملی تو رشتہ آنے سے لے کر اب تک انکار ہی کر دی آئی ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ ایک خاندانی لڑکا اس گھر کا داماد بنے وہ تو اس کے شادی سندر سے کروا کر گھر پر قبضہ کروانا چاہتی ہے جیسے اس نے نکرانی ہو کر آرین کو باتوں میں پسلا کر اسے شادی کر لی وہ کہتی ہے یہ دیکھو اس کی حرکتیں وہ ایملی کا موبائل جو اس نے ارپتہ کے پاس سندر کی کال ملا کر رکھا ہوتا ہے وہ سب کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہے تمہاری ایملی جو سندر سے گٹ شوڑ کر کے یہاں کی باتیں اسے بتا رہی تھی اور ارپتہ کو پسلا رہی تھی اپنے چلاکیوں سے یہاں پر آرین فرینڈز بہت ناراض ہوتا ہے ایملی پر ایملی کے کہنے پر سندر لے کر آتا ہے ملائی کوفتے بنا کر جسے ادھے باہر سے انسلٹ کر کے بھیج دیتا ہے اور خود وہ ڈش لے کر اندر آ کر کہتا ہے کہ اس نے ارپتہ کے لیے دوبارہ بنائی ہے ایملی روپی کا ٹیفن دیکھ کر پہچان جاتی ہے ارپتہ اس ڈش کو اپروف کر دیتی ہے اور فرینڈز یہاں ارپتہ اور سارے گھر والوں کی رضا مندی سے انگیجمنٹ سیرمنی دن کر دیتے ہیں انگیجمنٹ سیرمنی شروع ہو جاتی ہے ایملی ایک دفعہ پھر آرین کو سوچنے کا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ارپتہ کی رضا مندی سے شادی نہیں ہو رہی وہ مجبورن ہاں کر رہی ہے اور وہ صرف اور صرف آپ سب گھر والوں کی خوشی کے لیے ہاں کر رہی ہے لیکن آرین اسے سختی سے منع کر دیتا ہے کہ تم گھرے لوں معاملات میں دخل اندازی بلکل نہ کرو یہاں اپر ایملی کا دل ٹوٹ جاتا ہے ایملی دلی دل میں سوچتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادھے کے کردار کو اس کے برے اخلاق کو اور سب کے سامنے لے کر آ کر ہی رہ گی وہ بیٹر کو کہتی ہے کہ ادھے کے اوپر چٹنی گراتے تاکہ اس کی بد مزاجی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے بیٹر کے چٹنی گرانے پر ادھے ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ٹائے پکڑ کر کھینچتا ہے اور پھر غصے پر کابو پا کر کہتا ہے چاچہ کوئی بات نہیں دیکھو آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے اور آگے بڑھ کر اس کے کپڑے ساف کر دیتا ہے ٹیشو پیپر سے اور سب کو ایک دفعہ پھر متاثر کر دیتا ہے آرین سب کچھ دے کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ املی کی پلاننگ ہے وہ املی سے کہتا ہے کہ تم بار بار یہ حرکتیں کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو کیوں گھر کے معاملات میں بار بار دخل اندازی کرتی ہو جبکہ میں تمہیں ہزار بار منع کر چکا ہوں یہاں املی بہت ڈسارٹ ہو کر کہتی ہے میرا تو کوئی آج تک اپنا گھر ہوا ہی نہیں میں ارپتہ کا برا نہیں چاہتی بلکہ میں تو اسے بچانا چاہتی ہوں پھر وہاں پر وہ گھر چھوڑ کر جانے کا کہہ دیتی ہے اور آرین یہ سنکر بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے I hope you like this update if you like it then kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get more interesting updates like this thank you so much take good care of yourself goodbye